سید نسیر ونیم قویٰ بندی منظر فزائی کا ہے ہستی کی آمکہ حسیٰ کی آمدان حسیٰ کی آمدان وہ سین آسمان جمع سہرہ کلال سہرہ کلال سہرہ کلال دیکھو یہ معاملہ ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے دیکھ ایمہ کی بزار ایمہ کی بزار ایمہ کی بزار تو کیا ہے اور کیا ہے ماشاءاللہ یا نسیر یا نسیر یا نسیر یا نسیر ماشاءاللہ پشتوں سے میں نسیر خمال کا پھر سے میں گینے پایا صدقہ ہسے کام حریف ہے میرے واسدے ند دے ہمیں جلتا ہے ہر جمعانے سکھا اس میں نکاح کر جلتا ہے ہر جمعانے سکھا اس میں نگا اور اس بات کا سروع حضرت علیہ السلام کی جنگ نے دے دیا اس بات کا سروع حضرت علیہ السلام کی جنگ نے دے دیا شیروں کا شیر ہوتا ہے شیروں کا شیر ہوتا ہے پتہ آسانے نفاع اور کتھ کو کیا پرواہ ہے نسیر میں دانے میں شرکی میں دول میں شرکی میں دانے میں شرکی میں دانے میں شرکی بلہ ہوتے شمالی شرک امداز سے آپ نے مختصفہ استقبال کرنا ہے نارای سالا بلہ ہنری بلہ ہوسیا اس پارے گرام یہ قدر انتہائی عدد سے میں دعوت دینے جا رہا خون شورت خطیب خوشی گھتا حضرت آلام آمداز مختی پاکستان خطیبے مانو شریفیا خطیبے نمتاز حضرت آلام آمداز مختی امران آمیم جنری سال اس پارے گرام بلہ ہوتا ہے بلہ ہوتا ہے بلہ ہوتا ہے بلہ ہوتا ہے موسیقاot موسیقا موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ وسلم سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ وعلا علیہ وسلم سیدی یا حبیب اللہ 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 انتہائی دل خوش ہوا اس علاقے میں یہ مسجد کا دیدار کر کے رب زدجلال ہمیں ہر علاقے میں اسی طرح اللہ کا کھر تعمیر کرنے کی توفیق بتایا میں مشکور ہوں برادر محترم جناب محترم المقام شہنشاہ نقابت بھائی قاری محمد آفتاب چیستی صاحب دامت برکات ملا لیا اور برادر محترم محترم المقام حضرت اعدامہ قاری محمد عبداللطیف صاحب اللہ تعالیٰ اپنے پیار حبیب کی صدقے دین و دنیا کی دلائیاں آتا فرمائے یہ بڑی خوشبختی ہوتی ہے یقیناً لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں لوگ اپنے گھر اچھے اچھے بناتے ہیں مگر لوگ مزیاں کہ لوگ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے گھر تو بنائی بنائیں اچھے لیکن اللہ کا گھر خوبصورت بنا کے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے جو کچھ باقی رہے گا وہ یہی کچھ باقی رہے گا اور جو کچھ آگے جائے گا وہ کہ یہی کچھ جائے گا تو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا مم بنا لیلہ مسجدن بنن لاؤ لہو غیتن فی الجنہ فرمایا وہ بندہ جس نے اللہ کے لیے گھر کو بنایا تو وہ بے فکر ہو جائے کیوں؟ اس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ نے اس کا گھر جنت پیتا ہوئے تھا اب میں اس مسجد کے حوالے سے تھوڑی سی دو چار باتیں ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کر دوں پھر نبی پاک صاحب الرلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ملار منائیں گے تاکہ دور و نزدیک سے آنے والے آپ تو ہیں یاشک رزول نام ہر کسی کو فتح لگ جائے کہ آل سنت کے مزاج اور ان کے خون میں یہ شامل ہے اگر خوشی ہوتا بھی آمینہ کلال اللہ کے ملاب اللہ سے ہمیں آجائے کوئی پریشانی آجائے تک بھی سیدہ زہرہ کے بابا کے ملاب سے ابتدا بھی کرتے ہیں انتہا بھی کرتے ہیں مزاج میں یہ شامل ہے ہمیں جینا بھی اگر کسی کے لیے آتا ہے مرنا بھی کسی کے لیے آتا ہے تو وہ فقط آمینہ کلال اللہ کے محبوب کی ذات ہے اب توجہ رکھئے گا حضور نبی احمد نبی قائلات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے صبح تقریباً تحجر کا وقت تھا سرکار تشریف لے کے آئے اب توجہ میں جانے رکھیں آپ کو میں سنے روایتت کر رہا ہوں حضور کیونی مسجد میں داخل ہوئے نہ تو مسجد کے سین میں ایک عورت صفائی کر رہی ہے اس کا حبشی نسل وہ ہے اور اس کا حبشی خاندان سے تعلق ہے مسجد میں صفائی کر رہی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے اندر نفل ادا فرمالے تھے سرکار کی نظر رحمت پڑی حضور پسکر آئے کہ وہ عورت مسجد کی صفائی کر رہی ہے سبحان اللہ حضرت بلال حبشی نے آزان فجر دی سرکار نے نماز پڑھائی ایک دن کی بات ہو گئی اگلے دن پھر حضور پسکر آئے تو عورت پھر مسجد کی صفائی کر رہی ہے کئی دن میں نے اور آپ کے آقا نے دیکھا کہ مسجد کی صفائی کرتے ہوئے وہ عورت نظر آئی آمینہ قلال اللہ کے محبوب دیکھتے مسکرہ کے مسجد تشریف لے جاتے چھے مہینے گلر گئے چھے مہینے کے بعد ایک دن سرکار نے تبدیو فرمائی وہ عورت نظر نہ آئی اگلے دن دیکھا عورت نظر نہ آئی تیسرے دن دیکھا عورت نظر نہیں آئی چوتھے دن دیکھا عورت نظر نہیں آئی ایک دن پھر آپ نے نے فرمایا اے بلال تو عورت گئی ہے تو گئی کہاں ہے نظر نہیں آ رہی میرے آقا میرے اکیو آقا میں حضرت مرال نے عرش کی آقا وہ عورت نہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں ہم نے ان کا جنازہ بھی پڑا ہے دفت بھی کر دیا ہے میرے آقا نے فرمایا فلاں محلے سے اس کا تعلق تھا کم از کم تم مجھے بتاتو دیتے ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے آئندہ اگر ایسا کوئی ہوا نا تو ہمیں ضرور بتائیے گا حضرت مرال حبشیت کرتے ہیں آقا بلکو ٹھیک ہے صبح نمازِ خجر حضور نے پڑھائی میرے آقا نے فرمایا فلان صحابہ فلان صحابہ میں سے فلان فلان صحابی میرے ساتھ چلو چھن صحابہ حضور کے ساتھ چلے آقا جانا کہاں ہے میرے آقا نے فرمایا اے مرال ہمیں گرہ اس عورت کی قبر پہ تو لے جاؤ جو مسجد کی سفائی کرتے ہوئے میں لائی ہے میرے آقا نے فرمایا چلو اب چھن صحابہ کے ساتھ آمینہ کلال اس کی قبریں قبر کی طرف چلے میرا بجدان کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے رب کعبہ کی قسم اس کی قسمت کا ستارہ تو اسی وقت چمک چکا تھا اس کی مکشش کی زمانت تو اسی وقت آگئی ہوگی رب نے پس تو اسے اسی وقت دیا ہوگا جب خدا کی خدائی کا بادشاہ اس کی قبر کی طرف چلنے کا ارادہ فرمایا ہوگا ماشاءاللہ 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 اس کی قبر کی طرف سرکار میں ارادہ دیا ہوگا رب نے پخش تو اسے اسی وقت دیا ہوگا سرکار میں ارادہ دیا ہوگا سرکار نے فرمایا نماز جنازہ پڑھو سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی ہے حضور کی خاصیت ہے ہم امتی قبر پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے وہ دفن ہے قبر میں سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد نہ حضور نے فرمایا مذکرائے فرمایا صحابہ میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جی اللہ کے معبوم بتائیے اے آقا نے فرمایا صحابہ انیر اے احافظ جنت تل قتل قدام اے اے صحابات مجھے اپنے رب کے پیدا کرنے والے رب کی قصد ہے ابھی ابھی انیر اے محافظ جنت ابھی 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 میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے یہ خاتون جنت میں مسجد کی صفائی کرتے ہیں ابھی ابھی میں نبی کی نگاہوں میں دیکھا جنت میں مسجد کی سفائی کرتی ہوئی نگر آئی ہے میں نے کہا توجہ رکھنا اے وہ عورت زمین پر قبر زمین پر آمینہ کے رام مدینے میں زمین پر اے جو آمینہ کا لار مسجد نبوی کے پاس قبرستان میں کھڑے ہو کر مدینے کی دھرکی پر کھڑے ہو کر اے جو جنت کے اوپر نگاہ کر کے پتا سکتا ہے وہ نبی انہوں کو بھی دیکھ سکتا ہے بیشاک بیشاک حال اللہ حال اللہ حال اللہ اے دا مطلب مسیدی سفائی کرنا کوئی آم بات نہیں مسجدی سفائی کرنا کوئی آم بات نہیں کیوں کنی گل سرکار کو پسند آئی یہ سرکار کو دنال محبت فرمائی اے دا مطلب سرکار نے مسجدی سفائی کر دے آیا مسجدنے کیا پسند آگئی اذا مطلب ہے بس جب دلال جبا صفائی کرے آمینہ دلالی مکام عمد ضرور آ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ تیرا میرا عقیدہ ہو جانا چاہیت ہے جس پاسے ہیں میں ٹل جاں وہاں سلکارے نظر لٹھے دے بہتا گفار اللہ جس پاسے ہیں میں ٹل جاں وہاں سلکارے نظر لٹھے دے پڑھے دے مدینے پیچھے دو جگدی خبر نہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میں نے اس کو جنت میں مسجد کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے اذا مطلب ہے جو نے مسجد کی صفائی کرے اساں تا اتنا انام ملنا کہ وہ جنت میں یہی کم کرسی جڑا دنیا پی کرنایا کہ دسو جڑا مسجد کی صفائی کرے اساں اتنا انام ملنا کہ جڑا مسجد کی اپنی آدھا بچ کی اپنا حصہ پائے دیوارہ بچ کی حصہ پائے سلیہ بھی دے چھاک بھی پائے سیلیم بھی کروائے ٹائلہ بھی لگوائے دروازے بھی لگوائے ہیلمونیم بھی لگوائے مسجد دے کر کالین بھی پائے سبحان اللہ سبحان اللہ دسکر میرا رفت اساں جنت میں مسجد میں محبت صلح ضرور عطا فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا وہ بڑا بے نیاز راپے اسنی بارگاہ بچ خرچہ کی تک گرو یاد رکھو اساں دنیا داراں کرو لالہ چھوئے کارین کو دتیف قادری صاحب دے وینے وینے اسناں دو ہزار نیروٹی کھوا دینے ہیں وینے وینے اساں کو دو خطائج پیش کر دینے ہیں موجوان اس گلہ نیتائی کرسو سارے اگر کسے ناز دنیاوی لالہ چھوئے بدہ اسنی خدمت کرنا اسنے پاس سے خرچہ کرنا کہ دسو اگلے جان جتے بینا وہ وہ کھا کامیں وہ کہیں جس جان نہیں چھوکنی بڑا بڑا حساب کتاب دینا پاسی ہیں کہ پتھے اگر آج دنیا کے رب میں رسلتے خرچ کرو گے نا کل بے نیاز پانوی بکشیسی عطا فرمائے گا جمعنی چھاپڑی جمعنی چھر بھی عطا فرمائے گا وہ کتنا بے نیاز پانو دیارے کہن رامے میں بڑی محبت نالا کیا ہر سرطان پر ادا کر جرم پر قلم میرے کی بھی عطا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے جمعنی چھر بھی عطا جمعنی چھر بھی عطا محبت نالا کیا بات ہے 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 جمعنی چھر بھی عطا فرمائے محبت نالا ایک خاص رسول سبحان اللہ کہا بات ہے یا آپم رسول ہوں من انفوسے کم رسول ہوں کیڑا رسول پر میں عضبت اور شان والا رسول جڑا تواڑے بچویں ہیں تواڑی جانا بچویں ہیں تواڑے بچویں ہیں سا رسول پہ جا توجہ رکھنا کون ہے پر میں عزیز ہوں جلدہ تسی پریشان ہونا ہوں کہ اس نبی کے لئے بڑا گرام گزرنا کہ تسی پریشان ہوو ادہ مطلب پریشان ہوئی ہونا جڑا موجود ہوئے جڑا موجود ہوئے پریشان ہیں ادہ مطلب سرکار نیکھ رہن ادہ مطلب سرکار نیکھ رہن ادہ مطلب سرکار سنگھیک دن سبحان اللہ حریص صنعا علیکم وہ تم پر حریص ہیں وہ تم پر حریص ہیں میں ایک علمی بات لیتے عرض کر کے کیونکہ زیادہ تفصیل میں میں نہ جانا بس حضور دمیلا بیان کریے تو سڑیے اللہ مزرکشی رحمت اللہ علیہ بزرگ نظر مفسر انہا البرحان فی علوم القرآن اندر لکھیا کہ بھئی قرآن میں جڑے وہی میں جڑا نزول ہے دو طرح ہے کس طرح فرمایا قرآن پاک دی جڑی وہی دی یہ امتداب ہے اور انتہاوے سلسلے نبوت نہیں ہو رہے کہ سلسلے رسالت نہیں ہو رہے دل اور اسمان کہا دیا ایک و نہ نبی ایک و نہ رسول نبوت نہ مقامیں چھلے رسالت نہ مقامیں بلند نبوتیں چھلے رسالتیں بلند فرمایا سلسلے نبوت واسطے قرآن بھی وہی ابتدابی ہو رہے کہ انتہاوی ہو رہے سلسلے رسالت میں اتا ہوئی محبوب پرینو فرمایا قرآن میں پہلی وہی کیڑی یہ ایک راقبس میں رب بھی کر دلی آخری بھی کھڑی یہ اليومہ اکملت لکن دینکم و اکملت لکن نعمتی و ردیم لکن اسلام دینہ اکدہ تعلق قرآن نال اکدہ تعلق اسلام نال یعنی ابتداء ہوئی قرآن پاک نال تعلق انتہا ہوئی دین اسلام نال تعلق ان سلسلے رسالتیں بلند اللہ تعالیٰ نے اس دیوہی دی ابتداء فرمائی کہ انتہا فرمائی یا قد جا حکم رسولوں من انفس سلام اللہ جبھی آیت کریمہ مہد لاغتی کیے اور اس میں اندر راز کے میں ایک اسی شنو بڑا نیمان نازو ہو جائے گا فرمایا اللہ نے سلسلہ نبوت کی جو وہی ہے اس کی انتہا ایک کا تعلق قرآن سے ایک کا اسلام سے مطر سلسلہ رسالت بلند ہے اور پھر تاجدار حکم نبوت تو سب سے بلند ہے یا میرے اور آم کی آمدہ سب سے بلند و بردہ ہے یہ وحی کی ابتداء اور انتہا یا ایجوہ اللہ ببسر کیوں رکھی آخر لفت جا اپنے رسول کیوں رکھی جواب آیا رب بتانا چاہتا ہے اے سلسلہ رسالت کی وحی کی ابتداء بھی اپنے یار کی شان سے یار 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 ختم نبوت اللہ 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 ادا بدلہ میں ابتداء بھی محبوب دیشان تک انتہاوی تاہیے سی کہنے کہنے بڑی محبت نال کیا پہبار مل مبا یا محبوب تین با وَلْمُ مَا یا تین با وَلْمُ مَا یا ایک سوڑا تُو لَگ لے دو جا فِر بِن تُو مَا لَا بَا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے آنیاں دے سونا فرق میں آیا سونا فرق میں آیا سونا فرق میں آیا سونا فرق میں آیا اور سونا سبے تو عشیر آیا سونا سبے تو عشیر آیا سونا فرق میں 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 آیا تا جہائے ختم نبوت میں نعرہ گناہ گناہ آئے 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 آپ دل خوش کی تا میں پھر حضورت کے شاہ نویخ ایک شیف سنا کے میں قرآن دیتے لہوکن رہنگا لیکن شرط نے رہے کہ ہر نے محبب نہ بولے شباہ نویخ آئے 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 آئو آئے 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 محمد محمد کس قسم پیارہ سارے ہفچہ کی بولو سارے ہفچہ کی بولو سارے ہفچہ کی بولو سارے ہفچہ کی پیارہ آکھر آؤ سنو کہ شہر بڑے خوبصورت اندار کا لکھایا کہ سن کائنات ایک نام سب تو پیارہ ہے کہ آگے میانہ یا کہ میں نوم سارے ہفچہ کی پیارہ رہا دو سرکار دانا سوڑا میں ساریاں نہ باتو سرکار دانا سوڑا کسے نو ماتا پیار اچھا کسے نو باقا پیار اچھا کسے نو زمانے دیا کنی کنہ کنہ شیعہ دا نہ روپیار نہ روپیارا لیکن آؤ آشد سومی دزا جا کنی کنی آئے میں لوں ساریاں نہ آنا تو سنی پارے رہنا سوڑا سالیت دیا شہرہ جو سونی کا میاں سوڑا سارے نبی آئے شانہ لے کے آئے ہر رسول آیا مقام لے کے آیا عزت ہم لے کے آیا ہر نبی عزت اگر دار پہن کے آیا ہر رسول پلندو پالا مقام لے کے آئے لیکن ان کوئی نہیں آیا جنہیں آمینہ دا رہنا ہے جنہیں حضور آئے میں جنہیں آسل اللہ دا معبود آئے میں آپ کا دا آرامی پہ مصارے میں آپ کا دا دنیا دے آمدی پہ مصارے آپ کا دنیا دیاں کو بار پہلا سجدہ کرنا ہی بے مصارے میرے معبود آئمت واسد دعا کرنا ہی بے مصارے 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 پہلا دے میری باپ سکھیلہ یہ باپ کا ہیرا سکھیلہ آمینہ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جو جو پہلے دن کے دوہور میرے پتن دن بنائے گی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے یہ آج میں ایک تھی گینٹ کھول دے باقی سہیں چھلا رہے ہوں باٹے سلا اللہ میں چکر دے انہاں تاکہ باوشم نہ جا رہے تھوڑی مائک بھی گیند بتا دیو تاکہ میرا گلوی خراب ہے تھوڑا یہ گزارہ مزید اچھا چل جاوے ویسے تر دور نہ لاندور ہے حضور کا ذکر کر کے سندان نال کرو مگر عاشق ہو عاشق ہو محبت نال اپنی محبت تصموت دیو تاکہ پتہ لگے تُسی حضور کا مرام فان آئے سیدہ تنگیران سیدہ آمین رضی اللہ حضور کا مرام فان آئے آپ نے فرمایا دو کو پہنے دن دو جو حضور میرے جدن دن کرائے میرے پہنے دن کرائے لَقَدْ عَلَقْتُ پِهِ مَا وَجَدْتُ قَهُ وَشَقْتَنْ حَرْتَا وَدَعْتُ قُهُ فرمایا دو کو مگنوں حیدہ کرمائے اپنی قصر میں نو مہینیاں تک ممپتہ ہی نہیں چلیا کوئی مسے قد نہیں ہوئی کوئی مزن محسوس ہی نہیں ہویا کوئی بہت محسوس ہی نہیں ہویا محسوس ہی نہیں ہویا جب آپ آیا کس باس پہ ان پیالتگاہیں جن ایک ماہ اپنے بچے نکری بلکے نکری اپنی ماہ نو سہارا دہینا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے میں میرا گلہ بہت متاثر ہویا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہسی سونہ پر موتا جنا یاد رکھو سون ساڑھے موتا جن کیوں یہ مقدر آلن کئی یہ نا سونڈہ تھے پتنی دوئیے لاکے تھا پتنی عجیب و غریب فوش کلام کے نا تھی پڑھی جانی لیکن یہ سونڈہ لیں مقدر نہیں چشتی جنا دن مائکہ کے حضور رمی پاک بھی نا پڑھی جانی سبحان اللہ سبحان اللہ بس اس جاتی میں کہیں اس جبر لیکن پہنے کے حضور رمی پاک ببچھے بس باک چل جائیں گی تاہی اسی جنی ارہمی سلطان آیا ارہمی سلطان آیا اوچیاں میریاں میں سونا فرد دل میں گانا آیا جو پر 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 مرمو مہیا اکچا کے بولے سوانا سونا فرد دل میں گانا آیا تیبان ورد مرمو مہیا ایک سونا فرد دل میں دو جا پر 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 مرمو مہیا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک زندہ آباد زندہ آباد لبیک 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 تیرے بھی سلام ہو رہے ہیں تیرے اللہ محمد کری ہی تیرے سلام ہو رہے ہیں آپ فرمانیاں میں لوگوں میں ہے لانا میں نے دو پکڑیاں کے جانور لے کے چل دیا جانور میں نے اگنہ ہی میرے پچھے چل دی میں نے لانا یا اللہ امام لہ کیے جواب آیا آمینہ تک خبران بھی لوڑ نہیں کہ اسی نبی کا جمعہ ہے جنا کبھل نبیوں کا تاجدار بڑھنکی آرے آئے جلے سر مہدہ سردار بڑھنکی آرے آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار خب نبول جنا کبھل نبول جنا کبھل نبول جنا کبھل نبول جدو کائنات نے مرکنشید لے کے آئے اللہ تعالیٰ نے رحمتہ میں نزول حرپا سے فرما لے تھے لیکن ایک گل بڑی عجیب ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے پھر نمرود نے بچے قتل کروائے آپ دی والدہ میں غار دے تر کچھ عرصہ آپ دی پرحلش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے فیرون نے بچے قتل کروائے کہ میرے کو بچہ نہ آجا رہے جنا میری بادشاہ ہی دے تر خلق پائے حضرت ٹھیک نہیں لیکن وارجدو حضرت آیا ہائے ہائے وارجدو امام ونبی آدھ آیا حضرت عباریہ انہیں پڑھو دیگار میں فرمایا آسمانہ نو سجا دے او جنن نو سجا دے او زمین و آسمان نو سجا دے او باب مشرق و مغرب سجا دے او شبان چنو سجا دے او یا اللہ او آن وادے بھی نبی او آن وادے بھی لسول او آن وادے بھی بھی مرنے او نبی آمدے وقت حالا ٹھیک نہیں یا اللہ امام لکی ہے جواب آیا اے لو کو او نبی شانہ والے او رسول نشانہ والے او نبی عظمتہ والے بل اے نبی ہوئے آمینہ دلال ہوئے او نبی ہورن او نبی ہورن آمینہ دلال ہوئے او یسی کہنیا بدد ان کے نظار او زمین کی بہار لہو سبی پہ بنام او زورا گئے ہے او زورا گئے ہیں او زورا گئے ہیں او زورا گئے ہیں او زورا گئے ہیں اٹھو بے یہ سہارو چلو رنگ مانو خبر یہ سناؤ حضور آگئے ہے ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندہ کو مل جائے گا پھر مولا نہ مل گا داریخ اگر پھولے گی سانی محمد ہے سانی کو بڑی چیز ہے سایا نم لے گا کتھو بے سہارو چلو رنگ مانو خبر یہ سناؤ حضور آگئے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور کی امی جان آپ نے فرمایا حضور آگئے ہیں 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 میں آگئے ہیں حضور 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 آگئے ایک ترے جھنڈے میں رکھیں کتنے؟ ایک مشرق دیندر ایک مغرب دیندر ایک بیت اللہ میں چھپتے ترے جھنڈے لوائے کس اللہ نائے کس جبریل کیوں لوائے؟ فرمایا آج ساڑھا محبوب کائنات اندر آنے آئے شہر اللہ وہ پچھے نا بھئی کیوں جھنڈے لانے ہو؟ مائے کس ساڑھے کے فتوے نہ لا پہلے فتوہ رب دی جاتے لا پھر شریف کے لگا پھر جتھے بیت اللہ شریف کے چھنڈا لگایا گیا اُتھے تُس ہی بھی جانے ہیں اُتھے اس ہی بھی جانے ہیں مائے کس دی حقیقت امام ذرقانی نبسی آپ نے فرمایا کائنات والوں یہ تین چھنڈے رب میں اس لیے لگوائے کہ رب پتانا چاہتا ہے یہ مشرق والوں جبھی نبی ہے جس کاؤپے پر لگایا گیا یہ پیت اللہ کبھی کاؤپے کبھی کاؤپا نے یہ کائناتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدی 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 لگا اور سارے سوڑا دنیا حیدی 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 لگا حیدی 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 گلیاں ہم سجاؤ سارے سوڑا دنیا پیارا رل مل ملاز پر مناؤ سارے سوڑا دنیا پیارا جبرین نے کی تائے لانے آیا نبی کا تصر دانے پرشیوں چندے لگاؤ سارے سوڑا دنیا پیارا سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء سربل کائنا میرے اوراق مدنیا کا مدنی تاجدار امام الانبیاء نبیہ کے تاجدار رسولہ کے تاجدار اسلم تائنات میں اندر آئی میں حضرت صفیہ نے فرمایا آؤ فرما انہیں لوگوں میں اپنیاں اٹھا دینا لگے کے آئے اپنیاں کمان دینا آؤ سوڑا آئے میرے نبی نے پیدا سجدار فرمایا پیدے سجدے دن در میرے آتا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ امی رسول 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 اللہ ستارے میرے گھر اتھا آئے سبحان اللہ بنے ستارے جہاں سبحان اللہ امی رسول اللہ ، امی رسول اللہ صحیح انہیں رہا رہے ہیں انہیں رہے ہیں نگاہ پہی حضرت حلیمہ سادیہ تھے آپ رو رہی ہیں لیڑے آکے پوچھ یہ ہاں بہی کیوں رو رہی ہیں وہ آپ نے فرمایا بڑیاں بڑیاں ملکہ دائیاں آیاں ساڑھے نال آیاں لیاں بچے رہ گیاں لے میرے مقدر کچھ نہیں آیا کہ میں غبرا نہیں تو بختہ تھی بھنی ہے تیرے رب اتنے تیرے مقدر جگہ دیتے ہیں تو کھیک جگہ کے آئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں باقیوں نے گھر کائنات کے عام بچے آنگے تیرے گھر کائنات سردار آئے گا سمان اللہ 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 حضرت سیدہ آمنا پاک خرمانیاں میرے پیٹے جتے تو حضور پاک اے نا کہ ماں آواز پیانیئے ہی ہاں روز میں آواز سننیاں امنا کی قد حملتے کے سبید حاضر اممت ہے اے ہمنا پاک تو سب پریشان نہ ہویاں کرو توسی ہکے جن طبیعی ماں بڑھنے والیاں ہو جرد کائنات سردار پر کے آئے آئے ہیں سمان اللہ امام الانبی آدین بیان آپ نے فرمایاں آپ فرمانیاں میں لوگوں آپ لوگ میں کو آواز آنیئے اے آمنا توسا پریشان نہ ہو توسا خدران نہیں امنا کے جد حملتے کے سیدے حاضر اے امنا کے اے آمنا توسا ایسے بچے بھی ماں بڑھنے والیاں ہو جرد کائنات سردارے خدر نبی آدین بڑھنے والیاں ہے لا ہم پر کبھیا حضر پہ حلیمہ جلو حضر پہ قلمتر دنال کھار آئیاں میں سوڑے نبی آدین بڑھنے والیاں بڑھ کے قیمیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھنی آنیاں کہنی آنما مالک اور نشان کتنا سونا بچہ امام زبقانی فرماں ٹھہرو این جو تکونا تھے اگر ایک دائی ایک بچے کو قبول کیتا تھے ٹھیک ہے اگر ایک آف سونا کہ حضرت حلیمہ نے ایک نبی نو نا بلکہ حضرت حلیمہ نو میرے آقا نہیں قبول فرما لیا آئے 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 حضرت حلیمہ ساندھیا اللہ اللہ تعالی آنہا میرے حضور رنگ ہے کہتے دو بیٹ اللہ بے قریب آیاں بیٹ اللہ شریف کا قواف پر کے اندر جان لگیاں تحصیرِ مدھری بھی اندر موجودیں فرمایا آفرمانی آنے دخل بول الاسلام اورے لوگوں میں جدو بیٹ اللہ بھی اندر گئیاں بنا کا سال خیبل و رأسو ہو ہٹے پوٹ دا سلزمین پہ آیا مجھے پوٹ دا سلزمین پہ آیاں بیٹ اللہ بھی اندر گیاں مجھے پوٹ دا سلزمین پہ آیاں مجھے پوٹ دا سلزمین پہ آیاں مجھے پوٹ دا سلزمین پہ آیاں بس برد ختم کرئیے حضرتِ علیمہ صادیہ حضورتوں لے کے جدو چلیاں نا تے بچیاں لے کے جدو دایاں مہینہ سلزمین پہ آیاں یادت رہی اس طرح چادر میں ادر پچھا لپیٹ کے آپ پڑنے امتمر میں پچھے بند لینے ہیں پھر سواری کے سوار ہوئی ہیں جدو آپ نے چادر امتمر کے حضورت امتمر نہ لائیا نا تے آنس کو آپ پچھا سواری کے بیٹ سواری کے بیٹھیاں سواری پہ گئی اٹھن گا نا ہی نہ گھنے ہائے 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 پانیہ میں پرشان ہو گئی آرس کو لوگ پچھرا اس کو اٹھاؤ بخ بخ اٹھ لیکن سواری نہ اٹھے اچانک نہ اس پڑنچی نے مہ پھیریا حضرتِ حلیمہ فرمانیہ میں کن لاکھ سنہاں سواری کو بول کیا کرنگی حلیمہ آپ کو پتہ نہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں فرمایا کہ چلو کیا اب کو بول کیا کیا پہلے حضور سینے لا کیوں اے او نبی جڑا آپڑے کے آپڑے پڑھائیں سینے لا کوئی نبی اے او نبی جڑا آپڑے کے آپڑے پڑھائیں مصرین اللہ آگئے ہیں اللہ کے حلیمہ آپ فرمانیہ نے فرمانیہ میں دو کو رہنا رو گئیا جدو حضور میں سینے جایائے رب کعباتی مصر میں فوراں سواری نے اُٹھ کے چلنا شروع کر دیتا نیا کیا ہوں پڑھائیں آج آمینہ دلالہ نیاں ہوئے گا آج حضور آگئے گے آج آخری کے بھی آگئے گے اے اگر جانور آنا دائے علمے پھر آمینہ دلالہ اپنا علم جاں ہوئے گا تاج دارے خط میں نیاں ہوئے گا سنتاں سے ہم نبوت سنتاں سے جدہ سنتاں سے جدہ سنتاں سے جدہ سنتاں سے جدہ اچھا میں اِس نوجوان دی اس گل میں سنتاں دے ساں یاد رکھو اگر ختم نبوت ننہارہ یہ نسی اپنا سنبھال کہ نابو سے رسالت دلنا رہی اگر لا مرکیا نہ اُٹھ ایمانداری نال تے فرانساں آج حمد نہ ہو گیا ساڑھے نبی پاک کی شان مستافی کرنگے اور خاکے پڑھانگے لیکن آج بھی اسی انا مبیلہ کے ذریعے پیغام انہ تک پہنچا رہے ہیں بدبختو انا جوانہ دی جوانی زندہ انا دی جوانی زندہ انا نسینے آج بھی اپنے نبی پاک واسطے حاضرن اسی قادیانی ہم یہ پیغام دے دیئے اسی قافرہ ہم یہ پیغام دے دیئے سنو اور انہیں جوان کل بھی اپنے نبی پاک جان دینے کے لئے حاضر ہے آج بھی حاضر ہے سبح قیامت سب کے لئے ہم اپنے نبی پاک پر مجھنے جو جان دا رہے ہیں آج بارے حق میں اپنے نبی پاک جان دا رہا غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے پانچ مکتی نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں آپ کا عدو اعترام بھی قبول ہے غلامی رسول میں حلال قبول ہے حرام نہیں غلامی رسول میں حلال قبول ہے حرام سبحان اللہ یہ جیسے غلط اسی کھاٹے بولنے ہیں نا کیوں بیسے دعویٰ پڑا لیکن جو آپ یہ نہ بنا حرام حلالی تمیز کی طرف تو پچھوڑا چلن درکانی توری رکھو کمیں گی ہیں چھکی رکھو کمیں گی ہیں عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا تاؤں اور ہارا تاؤں آج دے بول کی پنا آج بھدت مانگن سے پھر لمحانے کی قیامت میں اگر مان گیا اور آخری یہ روایہ طرف کر کے حضرت حلیمتی ہوگا مکمل کر کے میں مکمل کر ساں کیونکہ وقت کافی میٹھ چکا سانشہ دی نماز سارے آباد انشاء اللہ انشاء اللہ میں آپ نے نال جو رکھو بندہ آیا اس نے یا بار کلا رہا ہے یا آپ بار کلا رہا ہے کوئی بندہ بار نہ نہیں کرتا نماز نے رکھونا ساہا رہا ہے کوئی بٹن پر کھولنا آئے کوئی کھرکنے ہیں کھرکنے ہیں انسائٹ بار گیا اللہ نے رکھو اجنا کریا گروہ نماز نے رکھو نماز کی اہمیت دیو ایک حرض ہے باقی دلنا ساری ہیں بعد جب نماز سب کو پہلے لے کیوں خدا بھی قسم جدہ حصیت حضور آگئے ہیں اس کا کائنات نہیں کہیں دولت کی ضرورت نہیں ایک حضور آجان بس ساڑھے وست ایتازی ہے اسی حضورتی محبت کائن روی ہے رب ساڑھا بیڑا پار کرے گا انشاء اللہ ایک محبت رسول بھی ساڑھے نام آمال چاہ جائے رب امیت بھی سن پہ نیاز کر دے گا قبر کے اندر بھی حضورتی نسبت صدقہ حصر کے اندر بھی حضورتی نسبت صدقہ نفخشی ستا فرمائے گا جنگِ عنی جنگِ عنی کی مال ملیا اللہ وقت پر قبیدہ حضورت سارے کی مال ملتا مکہ چوہانہ لے یبن چوہانہ لے شام چوہانہ لے عراق چوہانہ لے سارے حضورت مال لیتا لیکن اہل مدینہ کی کچھ نہ لبا اہل مدینہ نے نوجوان آپ سے پلن کرنے لکھے حضورت ہمیں کچھ دے دیتے تو کیا تھا رحمت اللہ علمین ہے نا سانوی دے دینا کہ کی ہو گیا ایک گل حضورت پتہ چل گئی میرے آقا نے سارے ہاں بھلایا جوان جمع ہو گئے صحابہ نے مجمع لا گیا حضورت فرمایا کہے لیکن جوان ہے تو سامنے بیٹھے حسن کہنے حضورت غلطی ہو گئی ہے مربانی فرماو آج تو بعد ان غلطی نہیں ہو لگی میرے آقا فرمایا کہاں سنو میں تو انتصر نہ چاہنا توڑے کل کوئی عام دولت ہے نہیں نا امام خلبی رحمت اللہ علیہ دکھ رہے ہیں کہ اس جنگ تو بعد ماد جنیمت بچ کئی بندے لے جیرے جنہ حضورت سو سو اٹھنی قطار بھی عطا فرمایی لیکن پہلے مدینہ کہاں لیکن سان کچھ نہیں ملیا میرے آقا نے فرمایا کیوں انہاں کے حضورت غلطی ہو گئی ہے آج تو بار رسینہ کہنے میرے آقا فرما سنو اہاتر دولہ ان یزہ بن ناسو بل اموالے وانتوں ترجونن الہ رحالے کون بے رسول اللہ لے اپنے مقدر پھناز کرو کسی کسی کے حصے میں سونا آیا چاندی آئی کسی کے حصے میں کھوے آئے کسی کے حصے میں موٹھائے کسی کے حصے میں سونا چاندی آیا کسی کے حصے میں مان آیا ہے تمہارے حصے میں آمینہ جناب آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نائی اللہ سبحان اللہ 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 میں بولنا کیوں جلدی تسی نو آیاں جلدی کہ میں آیاں جواب کسی نہیں دے گا جواب وہ میں دے گا میں آپ نے یہ ٹکن آئرپورٹ کی آئی کسی کے نو نہ آیاں حضرت حلیمہ سادھی آفر بانی آئے میں اپنے انکر نا نا سنے آئے سوالی مولدہ نے بہتر بھی توفیق عطا فرمائی بولتے سوالی آفر لگیئے کہیں بھیئے اوہ دائیو اوہ دائیو میری مارکن کو سوال نہ کرو میری مارکن کو سوال نہ کرو میرے کل پچھو میں کیوں جلدی آئی مردان کو سوال نہ کرو یا عظیر کیعار النبینا سید المرسلینا ومام اللنہ بلین والآفرین حضرت وحبیب ربنا ربینا اللہ میں دائیو میرے کلو پچھو نا میں کیوں جلدی آئیاں میری کل کے آئی اوہ آگی آئے جہا رب درسول ہے امالین و آخرین کا امام ہے نبیوں جو سب کو بہتر ہے اوہ نبی ہے جہا رسول اللہ چردار ہے نبیوں دردار دارے جلتا ہے نا اللہ نخصدار بردی آئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دیامت دست کا کائناہ کے اندر مٹھائی تقسیم کے لیے فرمائی حضر اللہ لے مسائے دنیا ایہ من نظور کرامتن لرسول اللہ تو سید میں اپنے بچے میں قیدائش تو بعد مٹھائیاں تقسیم کرنے ہیں اللہ پاک نے جبی مٹھائی تقسیم کی کیوں پتہ کے لیے فرمایا پرشتیوں اس پورے سال میں اندر میں یار میں آمد نزد کا کس نے کر بیٹی نہیں ہر کس نے کر بیٹی آدھا جنہا ہے سبحان اللہ 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 شان نبی رجی آیا آمل کا خبر نہ دا ہی تخوا ظالم زبایا سطا بہارے سطا بہارے دیویں کسے بارے کردی خزانہ یعوی اوہن فیر ہزار آمدہ ہی ہر پتا خدتا چک چک جی من یار سچے چک چک جی من یار اُچھے رے تبیتا صدا اُچھے رے روڑک ملے دلہ باتاں تے درشن شام مصرے تے یار نال جسیر بہاراں تاااااااااااااا.... ایาง بعد... موسطفا موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم